ماہا آرڈر کر رہی ہو؟ ہاں کیا کر رہی ہو آرڈر؟ اس کے اندر کیا کہا ہے؟ دیکھو ذرا اور؟ کپس ہے؟ یہ بوٹھار ہے؟ ہاں چوکلٹ چوکلٹ ہے؟ یہ ہے یہ ہے ایدھر تو دیکھو پھر آپ نے کیا آرڈر کرتے ہیں؟ چورو چیز روپ والوں کو آرڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ اوکے اسلام علیکم، ویلکم بیک، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں میری پیاری بہنیں برکل ڈیک ٹاک ہوں گی، بہت خوش ہوں گی جی تو ابھی ہے مارننگ اور میں کیچن میں آئی تھی تو سوچا کہ سب سے پہلے جو ہے میں کھلا ساف کرتی ہوں اور اس کے علاوہ سکر ساف کرنا تھا اچھی طرح کے کچھ چھوٹے سے کام تھے تو ابھی جو ہے میں سب سے پہلے یہ کلین کروں گے اور اس کے بعد جو ہے نا آج کیچن میں بننی تھی گاجر کی کھیر تو میں نے سوچا کہ میں اس کی جو ریسیپی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ میری جو مدرینڈا ہے نا وہ کھیر بہت اچھی بناتے ہیں تو سب کو بہت سے پسند آتی ہوں ان کے ہاتھ کے کھیر تو سوچا کہ چلیں اچھی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں تو یعنی اس کو کچھ کلینر کے ساتھ ساف کیا ہے وہ میں اپنے جو ایک ویلوگ تھا اس کے اندر میں نے وہ کلینر بنایا تھا اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ لوگوں کو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو خیر وہ بہت اچھا کلینر تھا اور اسی سے میں نے یہ سہارا جو چولا چولا ایسا کرے سب کچھ چمکایا تو خیر اب آتے ہیں ریسیپی کی طرف اور یہ گاجریں تھی ایک کلو گاجر تھی اور اس کو اچھے طریقے سے اس طرح کش کر لیا ہے اور جی کش کرنے کے بعد اس کو چڑھا دیں گے چلے پر زبان بھی تتلا گئی ہے بولتے ہوئے تو خیر جی اس کو فلم سلم سب کچھ میں آپ لوگ کو بتا دوں گے کہ کتنی رکھنی ہے کم رکھنی ہے زیادہ رکھنی ہے وہ سب میں آپ کو دکھا بھی دوں گے لیکن اس کو بلکل نورمل فلم پر آپ نے رکھنے ہے پیچھے میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھا دیئے اور جس کو اوپر سے ڈھکن لگا دینا ہے جب اس کا پانی بلکل خوشک ہو جائے گا گاجروں کا تو اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے دودھ اور اس کے اندر ایک کلو گاجر کے اندر تین کلو دودھ ایڈ دیا تھا جو ملائی شلائی ہوگی سب کچھ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے کیونکہ جی شہروں میں جو دودھ ہوتا ہے وہ تو سب کو بتائیے کہ کیا حساب کتاب ہوتا ہے اس میں دودھ کام ہوتا ہے پانی اور پاورڈر زیادہ ہوتا ہے تو ملائی بغیرہ اگر آپ اس کے اندر ڈال دیں گے تو یہ اس کی جو تیسٹ رہنا وہ ذرا اچھا آ جائے گا اگر دودھ خالص ہو تو بہت ہی سیورڈیسٹ بنت ہے میری جو امی ہے وہ بناتے ہیں بلکل خالص دودھ میں تو اس کے ٹیسٹ میں اور شہروں میں جو کھیر بنایا جاتے ہیں اس کی ٹیسٹ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے مطلب خالص دودھ میں اور ملاوٹ والے دودھ کی اگر کھیر بنایا جائے تو بہت زیادہ ڈیفنیس ہوتا ہے اس کے اندر اچھا جی خیر اور اس کے اندر جو اور ایک چیز جائے گی وہ جائیں گے چاول مطلب چاول اچھے طریقے سے بوائل کر کے وہ اس کے اندر ایٹ کریں گے تو یہ ایک کپ کے قریب چاول لی ہے اس کو اچھے طریقے سے بھی کھوتی ہے اور اس کو چڑھا دیں گے چولے پر اور ایک بات کا دیان رکھنا ہے کہ چاول کا پانی نہیں نکالنا ٹھیک ہے جی اس طریقے سے پانی جو اس کے اندر ہی خوش گوتا رہے بلکل جب چاول اچھے طریقے سے گل جائیں مطلب ہے کھیر کی شکل میں آ جائیں تو اس کے بعد اس کو ایٹ کر دینا ہے کھیر کے سوری یہ جو دودھ کے اندر کا اچھر یو نالی ہے اس کے اندر یہ چاوا لے کر دیں گے اور جی میں نے یہاں پر لے کی ہے چینی اچھا آپ اس کے اندر جائے کا اسکر دلیں گے چکھ لیں اس کے لیے کہ وہ چینی nivel اس گر کہ ہرße کب کے کچھ اندر ہوں ہے تو بھی اسی صاحب سے جو ہے نا آپ کم یہ زیادہ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں چاول جو ہے نا اچھے تکی سے کھیر کی شکل میں آگئے ہیں تو ہم ایٹ کریں گے اس کو گاجر اور دودھ کے اندر کیونکہ یہ جو پانی پانی سا مطلب جو دودھ دودھ سا پتلا پتلا سا ہوتا ہے گاجر الگ ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جائے گا اور یہ جو کھیر ہے نا گاجر کی وہ کھیر کی شکل میں آ جائے گی آئی تینک آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوئے کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ تھوڑ تھوڑی کر کے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور ایک چیز اور کے جو کاجر کی کھیر ہے نا وہ جتنی ہلکی آنچ پر بکتی ہے اتنی ہی زیادہ اچھی بنتی ہے ویسے یہ کاجر کی کھیر میری مدرین لاؤ بنا رہی تھی بس میں تھوڑی سی ساتھ ہیلپ کر رہی تھی اور ویڈیو بنا رہی تھی تو وہ مجھے یہ سائے ٹیپس بتا رہی تھی کہ جتنی ہلکی آنچ پر یہ پکتی ہے تو اتنی زیادہ اچھی بنتی ہے یہ تو وہ دیکھیں جی ایک جو پتلا پتلا سپن تھا وہ ختم ہو گئے اور چاول ڈالنے سے جو ہے نا یہ ایک تھیک تھیک سپن اس کے اندر آ چکا ہے مطلب ہے کھیر کی شکل میں یہ تھوڑ تھوڑی آنا شروع ہو گئی ہے تو جی کھیر ہو گئی ریڈی اور کھیر بہت اچھی بنی تھی ویڈیو جو میری وہ تو ریشورٹ بنی تھی اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میں نے پچھلا ہی ایک کلیپ جو آگے شیئر کر دیا تاکہ میں اپنی بات کمپلیٹ کر سکو تو یہ ریسیپی بہت اچھی ہے آپ لوگ بیچے ضرور ٹرائے کیجئے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند آئے گی تو جی یہ تھا میرے آج کا ویلوگ نیسٹ ویلوگ تک مجھے دیجئے اجازت اپنی دعوی میں مجھے یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ کی امان